را دھے را دے کرشنہ کا نیہا بھوپال پیارو جلی بھنگی جائے شری را دے جائے شری را دے پرسنگ کیا چل رہا ہے یہ ہم بھی بھول جاتے ہیں کنتو اتنا عوش ہے کہ کل ہم بتا رہے تھے انگرہ کاتر بھگوان انگرہ کاتر ہے ہم لوگ جیسے کام کاتر کرود کاتر لوب کاتر بھگوان کو بھی روگ لگ گیا ہے انگرہ کاتر ان کا ایساہ حردہ ہے اس کو جیو سمجھ ہی نہیں سکتا اسی لیے مہا پرشو نے کہا ہے ہری تم بہت نگرہ کینو کوٹن مکھ کہ جائے نا پرہو کے ایک ایک اپگار بھگوان کتنی کرپا کرتے ہیں اس کو ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے پربو مورت کرپا مئی ہے ایک پدھ ہے گسائی جی کا ان کے ہاتھ ان کے پاؤں ان کا موک ان کے نیتر سب کرپا مئی ہے ان کی چتون ان کی ساری چیشتائیں اس کو جیو سمجھ نہیں سکتا یہی بھاؤ جو گسائی جی نے لکھا ہے یہی بھادشیوت بھاگوت میں بھی آتا ہے تَدَا تَدَہَمْ اِشَسْيَا بھاکتا نام شما بھیب ستح انو گرہم منیمانہا پراتشتھم دشمت ترام ادھر آ جاؤ نارج جی کی ماں مر گئی پانچ سال کے تھے نارج جی اور ماں ان کی نوکرانی تھی لیکن سنتوں کے ہاں تھی تو ایک پانچ سال کا بچہ جب اس کی ماں مر جاتی ہے وہاں لکھا ہے پنچہائی نا شبد آیا ہے کہ میں کیول پانچ سال کا تھا ایک پانچ سال کا بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد وہ رویا نہیں گھوڑایا نہیں اور آشچر کی بات ہے کہ یہ اس سمیں کے شبد ہیں جب وہ ماں مری تھی تدا تدہمی شسیا بھگتانام شم عبیب ستہ ایسی ستھی میں بھی میں نے اس کو بھگوان کی کرپہ سمجھا شم عبیب ستہ کیونکہ بھگوان کا سروپ کیا ہے وہ سدا بھگتوں کا شم کلیاد ہی کرتے ہیں جنم ہو مرتی ہو دکھ ہو سکھ ہو اور انگرہم منیمانہ اپنے ماں کی مرتیو کو میں نے بھگوان کی کرپہ مان لیا یہ کتنی بڑی بات ہے جو بڑے بڑے بھاشن دینے والوں میں بھی نہیں ہوتی ہے جیون بھر بھاشن دیتے ہیں ہم لوگ اور بھپریت پرستیوں میں مانسک سنتلن کھو دیتے ہیں ایک پانچ ورش کے بچے کے بھی تر اسی کو کہتے ہیں بھگوان کرپہ یہی برمہ جی نے کہا تھا دیکھو کرپہ کا یہی لکشن ہے یہ شام سیو بھگوان دے دنانتہ دوسرے اسکند میں شاید ساتھ میں دھیا میں کہا ہے ایچھے فورٹی سکس بیالیس کہ ایسا کون سا تھرمامیٹر ہے جس سے ناپ لیا جائے کہ ہمارے اوپر کرپہ ہے ہم کرپہ پاتر بن گئے ہیں تو اس تھرمامیٹر کو دو چھے چھالیس بیالیس نے بتایا ہے یہ شام انت جیب ہیں کس پر کرپہ ہوئی ہے اور کرپہ پاتر بن گیا ہے کون ہے اس کی پہچان ہے یہ شام سیو بھگوان دے دنانتہ انت کی دیا ہو گئی ہے اس کی پہچان ہے کہ وہ بھگوان کے شرن میں سربات مبھاؤ سے چلا جاتا ہے سربات مبھاؤ من ہے اس کا من بدھی اندریان آنکھ ناک کان ہاتھ پاؤں جو کچھ ہے اس انسار میں اکیول بھگوان کے لئے سربات مبھاؤ کا لیکشر دینا بڑا آسان ہے شبد ہے سرب آتما من ہے شریر اندریان سب آتما ہیں آتما شبد کے بارہ ارث ہوتے ہیں من آتما ہے اندریان آتما ہے اس دھول شریر آتما ہے اہم آتما ہے سرب آتما نے جتنے بھی آتما شبد کے پریوکت پدہ ہیں اس سب بھگوان کے لئے ہیں یہاں تک بیدوں میں لکھا ہے آتما وی جائتے پوتر بیٹا بیٹی بھی آتما ہے آتما وی جائتے پوتر یہ سب کچھ بھگوان کے لئے ہیں میرا پن اس میں آیا اور بھگتی ختم سرب آتما شریعت پدو سرب آتما بھاو سے بھگوان کے آشرت ہو گیا نرمیدیگ نرمیدیگ بنی نشک کپٹ بھاو سے بھگوان کے آشرت ہو گیا اب اس کو سنسار میں کوئی شکتی گرہ نہیں سکے گی نہ اسٹری نہ پوتر نہ دھن نہ سمپتی نہ پریوار نہ کٹم نہ کبیلہ کچھ نہیں ہے ہوئے مایا پار ہو گئے تے دسترام اتی تران تیچہ دیو مایام یہ مایا دستر ہے دیوادک بھی نہیں اس کو پار پا سکتے یہاں تک کہ برما شیو بھی اس کو دیکھ کر کے شیو چوترانند دیکھ ڈرائیں ہیں اپر جیو کے ہی دیکھے مایام باقی ہم لوگ تو مکھی مچھر ہیں ان کی گنتی ہی نہیں ہے اپر جیو میں جتنے سنسار کے جیو ہیں کہیں لیکھے ان کا تو لیکھائی لیکھ کرنا ہی غلط ہے اس مایا کو وہ پار ہو گیا وہ ایک لکشن اور لکھتے ہیں برما جی نائی شام مما ہم ایتی دھی شواش رگال بھکش یہ سچا تھرمامیٹر ہے اپنے کو نہ اپنے کا دوسرے کو تو ہر آدمی نہ اپ لیتا ہے کیونکہ سب ہی اندریاں بہرمک ہیں جیو کی بنا آسان ہے دوسرے کو نہ اپنا آنکھ باہر دیکھتی سب کچھ بھیتر نہیں دیکھ سکتی سویم کو دیکھنے کے لئے کشیشہ چاہیے سب کو دیکھتی ہیں سویم کو نہیں دیکھ سکتی کتنا بھی بڑا کوئی بدوان ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا جو اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے وہی سچا ادھیات میں بدہ ہے اپنے آپ کو دیکھنا بہت کٹھے نہیں اس لئے بھگوان نے گیتہ میں چھٹوے دھیا میں کہا ہے ادھرید آتمن آت مانم آتمن 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 منوش اپنا ادھار سویم کرے جس دن یہ شکتی آجاتی مائیہ سے پار ہو جاتا ہے لیکن کالی داس نے ایک لکھا ہے کہ مور کا اور بدوان کا لکشن کیا ہے مور کا لکشن ہے موڑھا پرپرتین بُدھی مور دوسرے کی آنکھ سے دیکھتا ہے چھوٹا بچہ ہے جیسا ماں کہے گی ویسا کرے گا جیسا پتا کہے گی ویسا کرے گا کیونکہ موڑھ موڑھا ہے چھوٹے پن سے سیکھا پرما نے جو اس کے پریوار کے تھے بنگالی بھولنے لگیا اسی طرح سے یہ سنسار کی پرکرتی ہے کہ جیو سوہبھاوتہ موڑھ ہے پرپرتین پر چلتا ہے دوسروں کے جو سنتا ہے سیکھتا ہے دوسروں کو دیکھتا ہے سیکھتا ہے جس دن اس میں سوطنتر نرنے کی شکتی آ جاتی ہے اس دن اس کا کلیان ہو جاتا ہے کیونکہ سنسار میں نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی پتا ہے پرانی مات موڑھ میں گرسیت ہے اور اس کو چھوڑنے کے بعد ہی آتمن رنے لینے کا دھیکاری ہوتا ہے جیو بھگوان اس کو گروہ نہیں ماننا گروہ نہ سسیات سجروں نہ سسیات پتا نہ سسیات جننی نہ سسیات وہ گروہ گروہ نہیں ہے اس کو اسی سمیہ چھوڑ دو اسی سمیہ چھوڑ دینا چاہیے وہ پتا پتا نہیں ہے وہ ماں ماں نہیں ہے نمو چید ی حس مپیت مرت ی دیو نہ سسیات نہ پتش سسیات وہ دیو دیو نہیں ہے وہ پتی پتی نہیں ہے اس تری ستری نہیں ہے سو جن من سب آگے چا چا تا و بھائی بھتی جا کٹم کبیلا یہ سب مرت سے جھوٹنے کا راستہ نہیں بتاتے روکتے ہیں نمو چید یا سم پیت مرت ی کال تو سر پر گھوم رہا ہے ہم تم سب کے زر پر کوئی وقت سسنگ میں جاتا ہے جب ہم یہاں آئے تھے برج میں تو یہاں کیرتن کرتے تھے تو ساری رات ساٹھ ستر کم سکم لڑکے بیٹھے رہتے تھے تھوڑے سے بڑے بھے اب جیسے بچے ہیں گلپ ڈیڑھ سے وہ بچے ہیں یہ جانے کیسے آگئے ہیں یہاں ہم کو بھی آشتر ہوتا ہے ان کو گیان کا پتہ نہیں بیرہ کا پتہ نہیں ان کو یہ پتہ نہیں بھو ساگر کیا ہے ہم کہاں جانا ہے بھجن کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے کچھ ان کو پتہ نہیں ہے لیکن ان کو کون نیا کوئی کوئی بچے تو چار سال کے آگئے ہیں ریکرڈ توڑ دیا پانچ سال کے دھرو تھے پانچ سال کے پھرلات تھے پانچ سال کے نارت تھے اور چار سال کے بچے کو کیسے گیان ہو جائے گا لیکن کون لائے پتہ نہیں یہ اس لوگ آتا ہے کہ بھگوان کی گرپا لائی ہے اور جیو میں ستح گیان تو اسم بھو ہے تو اس لیے آت نرنے کا بودھ ایک بہت بڑی چیز ہے جب وہ شکتی آجاتی ہیں انتر نریکشن کی بھو نے کباتی اس بیبیک جب دے بیدھاتا یہ بیبیک بھگوان دیتا ہے جیو کے بس کے بات نہیں ہے بھگوان اس کا اتر دیتے ہیں گیتا میں چھٹ میں دیہائی میں بیالی وشتما شلوک ہیں دو پرکار کی یو بھرشت ہوتے ہیں ایک تو ایک تالیسمہ ہے فارٹی ون چھے کا ایک تالیس شوچی نام شری مطام کے ہی یو بھرشت بھی جائتے پبتر کل میں جن ہوا شری مطام من سمپن ہے پریوار لکشمی ہے سب کچھ ہے اس سے بھی اونچ آئے کہ یو بھرشت ہوتا اس سے اونچی کوالٹی کا جہاں سمپن نتا نہیں ہے مد کا سادھن نہیں ہے کیونکہ شری جو ہے مد پیدا کر دیتی ہے جن من شور 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 چاٹا اور مر گیا جہر کو رکھوئی مت اور برس سن رجن کچھ مت کرو کوئی ضرورت نہیں آلہ مال پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں تپسیہ تپسیہ کرنے کی صرف بلی کی طرف بن جاؤ تینوں لوگ کے راج سمپتی چلی گئی پریوار والوں کو پکڑ لیا پارشدوں نے پیٹا اور بلی سنتشت اب یہ تل نہ کرو ہم لوگ جب کتھا کہتے ہیں تو دھن سمپتی چاہتے ہیں یہ کمی ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں کی نہیں ہے اسی لئے ہم بار 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 بات کہتے باہر بالوں پہ نہیں کہتے اب ہمارے ہاں سکتھا کہنا گیا ہے رادکیش ایک لڑگا اور اس کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں سب اسنتشت ہیں یا یہ انتظام نہیں یہ انتظام نہیں یا بھوجن تک نہیں ہے ٹھیک سے ایک بڑی لمبی لسٹ شکایت کیا جاتی ہے یہاں رکنے کے انتظام نہیں یا بجلی نہیں یہاں یہ کمی ہے ہم کو اب بھیاس پڑ گیا ہے سننے کا ہم فورا کہتے بھائی پہنچ گئے دیکھو کیا حال تو ہم تیار رہتے ہیں کتنی لمبی لسٹ آئے گی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ارے بھائی چاہی وہ بچارہ بیمانی سے کر رہا ہے کتھا کرا رہا ہے کسی طرح سے دھرم چل رہا ہے ہم اپنی صوبیدہ سوچتے ہیں کوئی پیسہ بچا رہا ہے اس کا کرم اس کے ساتھ ہے ہم اپنا کرم کرتے جائیں نہیں یہ کیسا کرتن ہے تو یہ سب جگہ ہے اسنتوش منوش کو جیوان بھر رہتا ہے ایسا ایک بھکتی نہیں ملتا ہم کو جو صدا سنتوش من سہ بھکت کا سنتوش ست دم یوگی ید آتما در نش چاہیا ہے کیتا پر لکچر دینے والے ایسے ملتے ہیں کوئی منچ کو ہلا دیں دس دس لاکھ آدمی بیٹھے ہیں واہ واہ تالی ہو رہا ہے لیکن کریا میں اسنتوش ہے اس کے سیکنوں ادھارن ہیں ایک ادھارن دیں تو گھنٹوں سمجھ نش ہوگا بس یہ سمجھ لو یہاں تک کہ ایک بڑے نامی وقت تھے اس سامنے کوئی آدمی کچھ بول لہا تھا اٹھ کے ایک چانٹہ مارا انہوں نے مرخ تجھ کو کتھا سننا نہیں آتا ہے ہمارے سامنے بات کر رہا ہے اب ان میں اور انہ بیکتیوں میں فرق کیا ہے ہم جب الہاباد میں تھے ایک گھٹنا گھٹی تھی الہاباد ریلوے سٹیشن پہلی بار بنا تھا اس کو inauguration کرنے کے لئے نہرو جی آئے تھے چھوٹے تھے ہم بھی گئے تھے سننے بھاشن نہرو جی کا بھاشن ہے بھائی جاتے تھے اکثر جیسے منج پر آئے کھڑے بھائے بولنے کے لئے تو جو مائک تھا وہ جنے کہ مشین نہیں تو ہے وہ ہیلو ہیلو جائے ہن دو تین بار ہیلو کہا کچھ ہیلو پھے لو کچھ نہیں ہوا تو ڈیم گھبڑا گیا اور وہ ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے گیا نیرو جن ایک چاٹا مارا اس کو سبھری سبھا میں بتمیز بڑے کروہ ہی تھے ان کا کروہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے علاوہ نیورسٹی میں ہم لوگوں نے سٹرائک کیا تھا سٹرینٹس کی سٹرائک تھی اور کیم منشی کے خلاف پردرشن تھا اور سب لڑکے کیم منشی ہائی ہائی لیلہ بطی ران ہو گئی ایسے سے وہ بورڈ لگا کر گئے اور ان کے آنند بھون کے بنگلے کو گھر لیا تو ان کے گن بھی ایسے تھے کروڈی تھے لیکن گن بھی بہت تھے نہرو جی بھیتر آنند بھون میں تھے جس مکان میں رہتے تھے اس کا نام ہے آنند بھون وہ اسٹوریکل بیلڈنگ بن گئی ہے موتی لال نہرو کے کارن سے اور وہ انہوں کا کیا بات ہے تو سب جتنے آفیسر پولیس بولے بولے لڑکوں نو گھیر لکھائے آنند بھون ہم کدھر سے نکریں یا تو ہم فائر کرنا پڑے گا یا تو مار پڑے گا یا تو کچھ ایکشل دینا پڑے گا تو ہم کیا کریں ہٹ نہیں رہے لڑکے نہرو جی بولے اچھا جیپ لاؤ جیپ کے انجن کے اوپر جو ٹین ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھئی بونٹ اس پر چڑھ کے کھڑے ہو گئے اور بولے لے چلو اب ڈرائیور کو ماننی پڑی فاٹک کھلا اتفاق زبائی کھلا جہاں ہم لوگ کھڑے تھے آٹ سائٹ کے سٹوڈنٹ اور باہر گاڑی آئی لڑکے ہٹو ایک رول ہاتھ میں لے کر اور سب لڑکوں کو ہٹنا پڑا اور وہ گزے میں بولتے گئے یہ کیا بتتمیزی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تم ڈیلیگیشن بنا کے آؤ ہم تم سے بات کریں گے ہٹو وہ سب کو ہٹا دیا ان کے پیچھے سب نکل گئے ڈی ایم پی ایم آفیسر جتنے گاڑیاں پاس ہو گئی تو وہ بھری سبا میں انہوں نے ایک جھاپڑ مہار آئی ڈی ایم کو اور بچارہ ہاتھ جوڑ کا کیا کر سکتا تھا تو یہ غلط تھا لیکن وہ ایک راج کے ادھیکاری تھے راج درشتی سے شہی تھا راج کو یہ درشتی نے جب راج سویگ کیا تو رشیوں نے سمجھایا راج کو شاسن کرنے میں اگر کسی کو مارنا بھی پڑے تو اس کا پاپ نہیں لگتا دھرم یدھ میں راج کو پاپ نہیں لگتا یہ شیمات بھاگوات میں شلوک آیا ہے اور پہلے اسکند میں ہی یہ شلوک آتا ہے کہ راج کو اگر مارنا بھی پڑا دھر یدھ میں تو اس کو کچھ پاپ پاپ نہیں لگتا یوزشتیر بولیں کہ یہ بات ہم کو نہیں چچی اور اور ایک اشمی دھ یگ کا ایک بھکتی ایک ایک جیو کی ہتیا یہ ہے ایک آٹھ پچاس نائنو راگیا پرجا بھرتور دھرم یدھے بدھو دوشم پرجا کا جو پالن کرنے والا ہے دھرم یدھے میں اگر کسی کا بدھ کر دیتا ہے تو اس کو پاپ نہیں لگے گا کسی کو نہیں لگے گا دھرم یدھے اس کو نام ہے ابھی پوری بات تو سنا کرو پاپ تو نہیں لگے گا یدھشتر کہہ رہے ہیں لیکن دروہ تو لگے گا اکیامنویں شلوک میں کہہ رہے جو استری ماری گئی ہیں جن کے پتی مارے گئے ہیں جن کے بیٹے مارے گئے ہیں جن کے بچے مارے گئے ہیں تو وہ تو کھیجیں گی رویں گی دروہ تو ہو گیا پاپ لگے چاہنے لگے دروہ تو لگ گیا استری نام مدھت بندھو نام دروہ یو سو یوت یا کرم پھر گریہ میدھی ایر نا ہم کلپ بی پو ہتیم کیا اس دروہ کو ہم مٹا سکیں گے اس کا اس لئے کہا گیا اہنسا پرمہ دھرمہ اہنسا ہی سب سے بڑا دھرمہ ہے پاپ نہیں لگے گا دروہ تو ہوئی جائے گا اس دروہ کا کیسے ناش ہو اس کا اتتر نہیں تھا کسی کے پاس اور اس کا اتتر نہ ہونے سے ان کو جو اصن توش تھا اس اصن توش کو دور کرنے کے لئے بھگوان نے اس دروہ کو دور کرنے کے لئے اس سنت کو دور کرنے کے لئے کیول گیان اور بھکتی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے جب منوش کو گیان ہو جاتا یا بھکتی ہو جاتی ہے تو سنت ہو جاتا ہے نرسی جی کا بیٹا مرا اکیلا لڑکا اور وہ بولے گجراتی میں بھلو تھئیو بھانجی جنجال سکھی بھجی شون شری گوپال ارے گوپال تم نے اچھا کیا بیٹے کو مار دیا بھلو تھئیو بھانجی جنجال سکھی بھجی شون شری گوپال اب آنند سے بھجن کریں گے اسی لئے ہر اسطھیتی کو بھگوان کے کرپا سمجھ لینا مایہ جیت لیا آنند مایہ کو جیت لیا وہ بیکتی جو اس وچار کو جس نے دردہ سے پکڑ لیا کیا رونا کیا گانا گیتہ میں سب سے پہلے بھگوان نے کہا ہے دوسرے دہائے میں گیارویش لوگ سے بھگوان کا بھاشن شروع ہوتا ہے دو پٹے گیارہ پنڈیت پنڈیت بھئیے گتہ سون اگتہ سون شن آنو شو چند پنڈیت آ گتہ سون منہ جو مر گئے ہیں اگتہ سون منہ جو جیویت ہیں اپنا لڑکا نالیک ہے اپنی اسطری نالیک ہے یہ اگتہ سون ہیں اگتہ سون جو مر گئے دونوں کو لئے جو شوک نہیں کرتا ہے وہ ہے پنڈیت ایسی پڑھائی کون پڑھتا ہے بھگوان کم سے چار پانچ بعد انہوں نے کہا جب بھاشن شروع گیا دوسر سکن میں بیس سے پچیس شلوک تگ نئے شوک پرن شوک مت کر مو شوک مت کر اس بات کو کئی بار بابا نے پنڈی جی کہا لیکن پھر بھی شوک ایسا نہیں کہ دو منٹ پہ دور ہو جائے گیان بھکتی بھی آنے میں سمجھ لگتا ہے اس انسار ایسا ہے گیان بھکتی سے گھبڑاتا ہے ہمارے ہاں ساٹھ ساٹھ لڑکے چھتوں پہ بیٹھ کے کیردن کرتے تھے سارا گاؤں خلاف ہو گیا ہمارے اور یہ آروپ لگایا کہ بابا جی نہیں کوئی جادو گر ہے لڑکے بیٹھے رہتے ہیں رات رات بھر گھر نہیں آتے ہیں ماں خلاف باپ خلاف بھائی خلاف پریوار خلاف سماج خلاف یہاں تک یہ تھانے میں ریپورٹ کیا یہ چوری کرتے ہیں یوں گھوٹیل ہیں گھوٹیل کہتے ہیں جو چوری کا مال آتا ہے اس کو رکھتا ہے حصہ بانٹ کرتا ہے تو روات کو پولیس چھاپا مار نے آئی یہاں کیردن میں ہمارے اور کچھ نہیں گھوٹیل میں ٹلتے تھے نہیں چلی گئی لیکن اتنا ویرود کیوں ہوا کہ مایہ شکتی ویرود کرتی ہے اب بھی جو بیکتی آتا ہے تو رشیت اس کا پریبار خلاف ہو جائے گا اس کی ماں خلاف باپ خلاف بھائی خلاف چاچا خلاف سب اس کو روکتے ہیں کیونکہ اسی کا نام مایہ ہے مائیہ نٹی لکھوٹ کرلی نے کوٹی ناچ نچا وے کرونا ترس روکتی ہے مایہ یہاں یہاں تک ہوتا ہے گھٹنا ہے کہ اس تری یہاں کی گھٹنا ہے ہمارے یہاں کی کسی کا گھر والا بھجن کرتا تھا یہاں آنکے اور اس تری روکتی تھی کہ ہمارے بچوں کو بچ جانے دو تو کیا کر سکتی کچھ نہیں کر سکتی مرنے کے لئے اس نے ایک بہت بڑا گولہ کھا لیا جانے کس چیز کا تو پتی نہیں نکالا کہ کیوں مرتی ہے ایسی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں مرش ڈر کے مارے رک جاتا ہے یہ کون ہے یہ مایہ رکتی ہے ایک لڑکا یہاں کیرتن میں رات بھر رہتا تھا اس کو گھر والوں نے کوئے میں الٹا باند کر گھٹانگ دیا لیکن جب نکالا تو پھر آنے لگ گیا تب لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ایک لڑکا تھا اس کو گھر والوں نے کپڑا ننگا کرا کر گھر سے نکال دیا وہ ننگا چل پڑا اور بولا مانگڑ تو جاؤں گا بھگا دیا سکی شرن یہاں رہتے تھے جن کا بھی شریر شوٹا ہے شاید دو سال ہوا ہے چھ مہینے ہوئے ان کی اب تک یہاں پر لوگ یاد کرتے ہیں سب لڑکیاں یاد کرتی ہیں ایسا شد سادھ ہم نے اپنے جیوان میں نہیں دیکھا اور اتنا پویتر بھاو اتنا نرہنکاری دین تا بھاو تیاغی دن یا کسی کا پریحاس کیا کچھ کیا وہ تین گاؤں میں روٹی مانگتے تھے چکسولی جھولی لے کے جائیں مان پر اور کبھی کبھی برسانا اور جس لڑکے کو روٹی ہند گھر میں نہیں ملتی تھی وہاں آکر سکھی زارن بابا کی جھولی میں کھا لیتا تھا اتنا بیرود ہوا تو سنسار یہ ہے گیان بھکتی میں اپنے آپ بیرود کرتا ہے کیونکہ سنسار موہ سب سنسار موہ نشا سب سوان ہرا سارا سنسار موہ میں سو رہا ہے سارا سنسار سب مانے کوئی باقی نہیں ہے گریستی تو گریستی کی سادھو لوگوں میں جو یہاں آتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اس تھانوں سے نکال دیا گیا ان کو جاڑے میں نکال دیا گیا ان کو ان کو کمبل چھین کر کے یہ کون کرتا ہے یہ مائی کرتی ہے اسی لئے مائی کو جہ 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 اجام بھگوان نے کہا ہے بے دستتی میں اس مائی کو مار ڈالو نشٹ کر دو اور کیا شکلوں کے نبریت گنیام جہ جہ دوش گربیت گنیام ویدو نے اس تھتی کیا ہے مہراج بھگوان نے کہا ادھرے داتمنہ آتما نام چھے بٹے چھے میں کہ منوش کو سویم اپنا ادھار کرنا پڑے گا نہ گرو پار لگائے گا نہ ماں نہ باپ اسب بیرو دھی ہیں میرا نے ایک بار چٹھی نہیں کی تھی تلسیداد جی کے پاس کہ میں کیا کروں سارا سماج بیرو د کرتا ہے رنہ سانگہ سسر تھے ساس سسر سب کچھ ہوتے ہیں لڑکی کے ایک پتر مل دکھے پوچھا ساس سسر کو اگر چھوڑتی ہوں تو ماں باپ بھی پتہ نہیں آشرے دیں گے نہ دیں تو چٹھی دیکھ کر کے انہوں نے پوچھا ایسے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے ماں باپ میں بھی دم نہیں دکھائی پڑتا کہ سانگہ کے خلاف رانہ سانگہ راجستان کی سب سے بڑی شکتی تھی بابر سے لڑا تھا ہندوستان میں کوئی ٹکر لینے والا نہیں تھا بابر کی تو ان کے خلاف بہو بیا ہو گئی دوسرے کی ماں باپ کا حق ختم ہو گیا ماں باپ آشرے دیں گے کہ نہ دیں پتا نہیں تو میں کیا کروں تو گھسائی جنہیں لکھ کے دیا یہ پد اتر میں جا کے پریان رام بے دے ہی تجیے تاہی اسی سمیں چھوڑ دو کوٹی بیری سم بیری ہے وہ تمہارا پریوار کا نہیں ہے یدیا پہ پرمس نہیں یدیا پہ بناس نہیں ہے جیسے اُدھارن تجو پتہ پرحلال ہرنک کشپو اپنے بچے سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس کی پیار کی کہانی سنائے تو بہت سمیں لگے گا پورا ہو رہے گا سمیں ہو چکا ہے گوت میں بے ڈھال کر کے پیار کرتا تھا دیکھنا چاہو تو دیکھ لینا ساتھ میں سکن میں پانچھ میں دھیائے میں بیٹا تم پڑھتے ہو چار بچوں میں سب سے زیادہ پیار پرحلال سے کرتا تھا کیا پڑھا ہے تم نے کچھ سناو تو پرلاد نے کہنا شروع کیا کہ پیتا جی سب سے اتنا پاٹ تو یہی ہے کہ بھگوان کا شرمن کیا جائے کیرتن کیا جائے سمرن کیا جائے نودھا بھکتی کا ہی پاٹ سب سے سندر ہے یہ انہوں نے پانچھ میں دھیائے میں شاید کہا ہے پانچ کا تیس اور یہ سنتے مان ان کے گروہوں پر ناراج ہوا بھل یہی پڑھاتے ہو ہمارے بیٹے کو اس کے پہلے دو تین بار اس نے اپری سنگ لمبا ہے کل کہیں گے موسیقی موسیقی